جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر یا جسٹس یاہیہ آفریدی کون بنے گا نیا چیف جسٹس آف پاکستان فیصلے کا وقت قریب چیف جسٹس کی تقروری کے لیے فارڈیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس ختم رات ساڑھے آٹھ بجے دوبارہ ہوگا اہم بیٹھک میں نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی اور آر ایم کم کی عراقین کی شرکت تحریک انصاف کا کوئی بھی کمیٹی روکر نہیں پہنچا کمیٹی نے منانے کا فیصلہ کر لیا باقشید کے لیے چار میمبرز کو نامزد کیا ذرائع کے مطابق مولانا فضل رحمان نے بھی حضرت قیصر کو فان کر کے کمیٹی میں شرکت کا کہا تحریک انصاف نے 26 آئینی ترمیم میں فلور کروسنگ کے معاملے پر اپنے آر ایکین کو شوکاوز نوٹسز جاری کر دیئے ذرائع کے مطابق سنیٹر زرقا تیموت، فیصل سرین، عراقین ایسیملی، زین قریشی، ریاض فتیانہ، مقداد علی اور دیگر کو نوٹسز جاری تمام عراقین کو تحریری طور پر اور انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنی صفائی دینے کا موقع دیا جائے گا اور پی ٹی آئی کی مقصود نشستوں کے کیس کا عقلیتی فیصلہ جاری شیف جسٹس خوازی فائز عیسیٰ اور جسٹس جوال مندو خیلے تحریری نوٹ جاری کر دیا اضافی نوٹ میں لکھا توقع ہے اکثریتی جوجز اپنی غلطیوں پر غور کر کے درست کریں گے اکثریتی جوجز اس بات کو یقینی بنائیں کہ آئین کے مطابق پاکستان کو چلائے جائے موسیقی